بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب میرے کتنیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاوہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے سردی ہے سردی میں ادرک والا اوملیٹ کھانے کا اپنا ہی مزا ہے اور جن لوگوں کو زیادہ سردی لگتی ہو یا جن لوگوں کو جوڑوں میں درد ہو ان کے لیے تو یہ انڈا بہت ہی زبردست ہے تو دو انڈوں کا میں آج اوملیٹ بنا رہی ہوں اس میں میں ادرک زیادہ ڈالوں گی دوسرا چیزیں ویسی ہیں جیسے ٹوماتر، سوز، مرچ، دھنیا اور پیاس وہ تو ہے ہی شامل لیکن ادرک میں نے اس میں چھوٹ چھوٹ اپیس کر کے ڈالے ہوئے ہیں جن لوگوں کو جوڑوں میں درد بہت رہتا ہے یا جن لوگوں کے پٹھوں میں کچھاؤ یا جن لوگوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست اوملیٹ ہوتا ہے یا جن لوگوں کو گیس بھی بہت پروبلم ہے ان کے لیے یہ اوملیٹ بہت ہی زبردست ہے تو یہ دیکھیں ادرک کے میں نے چھوٹ چھوٹے پیس کیے ہوئے ہیں بلکل ایسے میں اس میں زیادہ ادرک اسی لیے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک ریڈ میرچ اور تھوڑی سی حلدی پاورڈر اور بلک مرچ کا تھوڑا سپورڈرم ڈالیں گے اور زیرہ اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اس اوملیٹ کا اتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ اسے تھوڑا سا کیچپ ساتھ میں ہو تھوڑا سا سیلڈ ہو چائے ہو ناشتے میں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے پورا دن سکون سے گزرے گا اچھے سے کر لیتے ہیں مکس اور گیس کے اوپر میں نے تبے کو رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آئل آئل کو کریں گے گرم ٹھیک ہے تھنڈے آئل کے اوپر کبھی نہیں انڈا ڈالتے وہ نیچے لگ جاتا ہے آئل گرم ہو گیا اب ہم اس پر اپنا انڈا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کو بلکل گلائی میں انڈا نہیں بنا تو کسی بھی چیز کے ساتھ ایسے آپ کو بلائی میں کر لو بلکل ایسے اور جب ایسے آپ انڈا اوپر ڈالو تو آپ نے اسے جلدی نہیں ہلانا کم از کم ایک سے دو منٹ نیچے والی سائٹ اس کی پکنے دیا کر اگر آپ کچھی کو بلٹ دیں گے تو آپ کا انڈا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اوملیٹ بناتے ہوئے یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا تواہہ تھنڈا نہ ہو ٹھیک ہے اور دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس سے ہم پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت یہ پک چکا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی تھوڑی سی دیز آنچ پہ آپ نے اسے پکانا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ تھوڑا پک جائے تو آنچ تھوڑی سی کم کر دینی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بلکل پک چکا ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم پکا لیں گے ایک سے دو منٹ اس کی تو خوشبو بھی پورے گھر میں پھیل جاتی ہے ادرکوڑا جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اوملیٹ پورے گھر میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر گھڑ والی چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو یہ لے جناب ہمارا اوملیٹ دیکھیں بلکل تیار ہے اب اسے ہم ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہ لیں زبردست یہ لیں جناب آج کا ہمارا اوملیٹ تیار ہے آئیں آپ ہی کھائیں انجوائی کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پلیس جلدی سے کر لیں اور میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا تو اب اپنی سلمہ کو اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے گا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ